حاضرین و ناظرین آج ہم بات کریں گے اسگند نگوری پہ اسگند نگوری جو ہے یہ پاکستان سری لنکا اور انڈیا میں پایا جاتا ہے نگور کے مقام کا جو اسگند ہے وہ سب سے طبی زبان میں بہترین تصبر کیا جاتا ہے اس لیے اس کو اسگند نگوری کہتے ہیں تو اسگند نگوری جو ہے اصل میں یہ دو الفاظ ملا کر یہ لفظ بنا ہوا ہے دو الفاظ ہیں ایک ہے آشو اور ایک ہے گندہ آشو کے معنی ہے گھوڑا اور گندہ کے معنی ہے تیز چلنے والا یعنی تیز چلنے والا گھوڑا تو جس طرح ایک طاقتور گھوڑا جو ہے وہ تیز چلتا ہے تھکتا نہیں ہے اسی طرح اسگند نگوری جو ہے جو انسان کھا لیتا ہے تو اسی طرح وہ انتھک مہنٹی اور مضبوط اصحاب یعنی کہ بہترین جو ہے اس میں طاقت آ جاتی ہے تو یہ جگر کی سوزش میں کام دیتا ہے خسیت اور رحم کی سوزش میں کام دیتا ہے اگر کسی کی چار نمبر تحریک ہو گئی ہے تو اس کے لیے یہ بہترین ہے ازلاتی گدی برمی کے لیے بھی بہترین ہے کیونکہ اس کا مزاج جو ہے وہ گدی اصحابی ہے تو پختہ سفرہ جو ہے وہ بناتا بھی ہے اور اس کا اخراج بھی کرتا ہے تو اگر اس کو آپ ستاور کے ساتھ اس کا سفور بنا لے ہم مدن اکیلا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ستاور کے ساتھ اس کا استعمال کریں تو آپ جتنے بھی نسکے ہیں وہ سب بھول جائیں گی لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ فائدہ کس کو دے گا یہ فائدہ اسی کو دے گا جس کی چار نمبر تحریک ہو گئی ہے یا تین مرمی ہو گئی ہے ارتقائی صورت میں چار نمبر ہو گئی ہے اس کو تو یہ دے گا فائدہ لیکن اگر آپ نے اصحابی تحریک والے کو جس میں رتوبت کا اضافہ ہو بلگم بڑی ہوئی ہو اگر آپ اس کو دیں گے یا دو نمبر تحریک والے کو دیں گے تو پھر یہ فائدہ نہیں دے گا یہ تین نمبر اور چار نمبر تحریک والے کے لیے فائدہ مند ہو گا تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ پھر بھی یاد رکھ رہی ہے حکما کے لیے کہ آپ نے مدارج مرض کو نہیں چھوڑنا نبس کو فالو کرنا ہے نبس کے مطابق اس کا استعمال کریں اور اس کو آپ سفو بنا کر شیر میں استعمال بھی کر سکتے ہیں اکیلا بھی استعمال کر سکتے ہیں ستاور کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں ستاور اور مصلی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستاور کا چونکہ جو مزاج ہے وہ اس کے ساتھ ملتا جوتا ہے تو اس میں آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کسی اصابی تحریک والے کو نہیں دینی اور اصابی ازلاتی اصابی گدی اصابی ازلاتی اور ازلاتی اصابی تحریک والے کو یہ فیدہ نہیں دے گا لیکن تحریک کے مطابق یہ پہترین دوائی ہے اس کو آکسن بھی کہا جاتا ہے یہ دو سے پانچ فٹ تک لمبے ہوتے ہیں ان کے جو پتے ہوتے ہیں وہ تین سے چار انچ لمبے ہوتے ہیں اور دو سے تین انچ چوڑے ہوتے ہیں اور یک دم آخر پر نوکدار ہو جاتے ہیں اور اس کی اوپر ہلکی ہلکی روئی سی محسوس ہوتی ہے عام نظر سے دیکھنے سے نہیں جب اس کو گہرائی سے ذرا گور سے دیکھے تو پھر وہ روئی جو ہے اس پہ ان کے پتوں پہ جو ہے وہ نظر آتی تو طبی دنیا میں طاقت کے لیے یہ بہترین ہے ازلاتی کمزوری کے لیے یہ بہترین ہے لیکن ازلاتی کمزوری جو ازلاتی تحریک بڑھ جانے کے وجہ سے ہوگی اس کے لیے تو اصحابی کمزوری ایک بات ذہن میں رکھے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو کمزوری تو لادمی ہوتی ہے چاہے کوئی بھی بیماری ہو کمزوری کوئی بیماری نہیں تو یہ آپ کے لیے طاقت کا بہترین ٹانک ہے لیکن مزاج کے مطابق مزاج کے بغیر نہیں آپ نے سب سے زیادہ نبز کو فالو کرنا ہے علامات سے مدد لے کر نبز کی طرف جائیں نبز علامات کی طرف نہ جائیں اس طرح خاطر خواب فائدہ جو ہے وہ نہیں ہو تو جب چار نمبر تحریک بڑھے گی تو چمکے اس وقت عصاب میں کمزوری ہوگی تسکین ہوگی پھر اس کے آخری درجہ میں خزرات میں بین تھا کمزوری ہو جائے گی تو چونکہ چار نمبر تحریک علاج پانچ اور چھے بنتا ہے تو اس وقت یہ آپ کی عصابی کمزوری کو دور کریں اگر آپ نے چھے نمبر ایک نمبر اور دو نمبر تحریک میں لے دی تو پھر یہ سیادہ نہیں دے گا اور اسکندنگوری جو ہے یہ جوڑوں کے درد میں بھی بہترین ہے کھا وہ ازلافتی دردیں یا پھر چار نمبر تحریک میں ہو اگر تین نمبر تحریک بڑھ گئی ہے تو اس کے لیے بھی فیدہ مند ہے اور اگر چار نمبر تحریک ہے تو اس کے لیے بھی فیدہ مند ہے جی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ قانون طب کے مطابق ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے شیئر کریں